اگر غلط نکلے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا لیکن اس کے فیملی ٹری میں آپ کو دادا پر دادا پر پر دادا تک جانا پڑے گا اور کسی کو الطاف حسین کا فیملی ٹری نگالنا ہے تو نگال لے کسی سے بھی نگلوالے اور کھلی دعوت دے رہا ہوں جامعہ مسجد آگرہ انڈیا میں جا کر وہاں پرانے رجسٹر وہاں کے مفتی اور پرانے رجسٹر اس لیے تو جب میں کہتا ہوں جب حسینیت کی بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ ہے شیعہ کا ایجنٹ ہے ابے تم نے راہ کا ایجنٹ کہہ دیا تو شیعہ کا ایجنٹ کہہ کر تو یہ برا حضاب نہیں ہے شیعہ میں بھی دو شیعہ ہیں ایک بغیر تکیہ والے شیعہ ہے اور ایک تکیہ تکیہ والے شیعہ ہیں جو آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں اور بغیر تکیہ والے جو ہیں جو تکیہ نہیں کرتے وہ التاخزین کے ساتھ ہیں ایم گی ایم کے ساتھ ہیں شیعہوں تمہیں اپنا بھی فرق پتہ لگ گیا اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ لگ گیا یہ شیعہ کی آدمی نے تعریف بتا دی تمہیں اسی طرح سننی ہوگا ہے جو حسینیت سرکار دوالب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آدیس قرآن کی اداعات پر چلنے والے علماء حق رہے ہیں چار امامین ہیں امام ابو حنیفہ لکھو لکھو there were there were four attentive scholars of Muslims known as امام حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ حضرت امام حمبر رحمت اللہ علیہ ہونے بہت تیز بھول گیا پھر لکھو حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نمبر ٹو حضرت مالک رحمت اللہ لے امام مالک رحمت اللہ لے حضرت امام تیسرہ لکھو حضرت امام حمبر رحمت اللہ لے اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے یہ چار امام مستند ہیں سنیوں میں اچھا اب آ جاتا ہے شیعوں کو مثلا شیعوں میں بارہ امام ہوتے ہیں جو حضرت حضور سے چل کے علی علی سے چل کے فاطمہ فاطمہ علی سے چل کے حسین حسن حسین سے چل کے آگے بڑھتے بڑھتے امام زین العابدین بیمارِ کربلا اس کے بعد سے چلنے والی نسل میں امام در امام در امام آتے رہے بارہ امام آئے ایک امام رہ گیا ہے جس کا اشارہ سنیوں کو بھی معلوم ہے حضور نے بھی دیا ہے حدیث میں بھی ہے بہت سے مقامات پہ بھی ہے کہ ایک امام امام مہدی علیہ السلام وہ آئے گے اس دنیا میں اور روایہ مصدقہ یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد جیسس کرائیس جنہیں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مانتے ہیں اس کے بعد وہ دنیا میں تشریف لائیں گے یہ مسلمانوں کا ایمان ہے کرسچنوں کا بھی یہ ایمان ہے کہ عیسیٰ واپس آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لا الہہ الیلہ اللہ موسی کریم اللہ لا الہہ الیلہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہہ الا اللہ ایسی روح اللہ لا الہہ الیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہا ہوں میرے سٹوڈنٹس یہ تمہارا لیکچر بھی ہو رہا ہے سکری نشست بھی ہو رہی ہے اور خطاب بھی ہو رہا ہے اور ساتھ میں ایک برگیڈیر کے کپڑے اتارے دے سارے کرپ جنرلوں کے کپڑے اتارے دیں راہیل شریف دیکھو جیسے ہی بھاگا نوکری سے کہاں پہنچا سعودی عرب کے رہا لینے کے لیے کیوں پہنچا کھائے کے لیے یمن میں وہ گولی چلائے گا ایرانیوں پہ وہ گولی چلائے گا شام میں وہ گولی چلائے گا آ گیا اب نکاللس کا فیملی ٹری کہاں پہنچا راہیل شریف کعبے اور اسی کے بزرگوں نے کعبے پہ گولی چلائی دی ایسے ہی سارے جنرلوں نے قبضہ کیا ان کی اولادوں نے ان کا فیملی ٹری یہ ہے یہ پاکستان قائم نہیں رہ سکتا بھائی جب تک کہ یہ کعبے پہ گولی چلانے والے جنرلوں کی اولادوں سے ان کی آل اولاد در اولاد در اولاد کی اولاد سے نجاب پاکستان کو نہیں مل جاتا پاکستان قائم نہیں رہ سکتا نہیں رہ سکتا نہیں رہ سکتا آپ جنرلوں کا پڑھ اتر رہے ہیں ایک اینکر پرسن ہے فوجی جنرل ایک ائر کموڈور ہے ایک اور کوئی نیوی فوج کے ریٹائرٹ وہ سارے 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 پولیٹیکل اینلیس بن بیٹھے ہیں ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہسٹری کیا ہوتی ہے وہ تجزیہ کر رہے ہیں ٹی وی پہ آکے اور یہ سارے سارے جنرل دلالی کر رہے ہیں دلالی فوج کی فوج کی شان میں ان کا کام ان کا اس وقت جو ان کی جہوب ہے وہ فوج سے تنخواہ لے کر ان کی شان میں ترسیدہ آرائی کرنا ان کے ہر ناجائز کام کو جائز قرار دینا ان کا فیملی ٹری نکالو گے خدا کی قسم ان کا فیملی ٹری بھی نکلے گا خاندار در خاندان در خاندان یا تو اغدداروں سے نکلے گا جو حریت پسندوں کے خلاف لڑے یا پھر یہ فوجی جنہوں نے کعبے پہ بولی چلائی تھی اٹھارہ سو ستہ آدھان ایٹین ففٹی سیون جو انڈپینڈنس آہ 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 لیبریشن جدو جسٹرگل تھی سریڈم سٹرگل تھی فرام دی آکیوپیشن اللیگل روتلیس آکیوپیشن آف بیٹش امپا ہے ان کو مروائیہ کس نے فوجی جنہوں نے فوجی جنہوں نے جو آج پاکستان پہ قبضہ کیے دے اب دیکھو تم اتنے اتنا بغیرہ تھے راہی شریف آئی ایس آئی کا چیف کور کمانڈر اور بلال اکبر کتوں کی فوج کے لیٹنین جنرل بلال اکبر رینجرز کا ڈی جی جو تھا آج جو ڈی جی ہے اس سے پہلے جو ڈی جی تھا وہ کتوں کی فوج کا میجر جنرل تھا ڈی جی رینجرز تھا جنرل بلال میجر جنرل بلال اکبر اس کی ترقی ہو گئی یہ بیٹا خوب مہاجروں کو بھارا تُو نے شاباش اس کو جی ایچیو میں وائس سیف آف آرمی اسطاق کے درجے کی طرح کے عوضے پہ فائز کر دیا اس کے دور میں یہ دو غداروں کا ٹولہ نا پی آئے بھی گا اس کے تر لوگوں کا نام لینے بھی پسلنے کرتا اب میں ستار العیوب کہا جاتا ہے اللہ کے نام کو تو عیوب عیوب کہوں ہمیں اس کو عیوبیوں سے عیوبی ٹولا جس کے کارڈینیٹر کو پکڑ کر اس نے کہا تھا آفتاب احمد شہید کو یس رینجرز کی کسٹڈی میں مارا ہمیں بہت افسوس ہے اور ہم نے انکوائری بٹھا دیئے ان کو سزائے ہوں گی اور جنرل رائل شریف نے بھی اتنا شورٹ گیا تھا اس پہ کہ جنرل رائل شریف تک نے وعدہ کیا گیا صدا دیں گے وہ بھاگ گیا مزید مسلمان مسلمان نوکوہ قتل عام کرنے کے لیے دیگر ملکوں میں سعودیہ کے حمایت میں کہنے پر ان کا ایجنٹ بن کر اور بلال اکبر بیٹھ گیا ہے ملک سے جمہوریت کا تختہ الٹانے کے لیے بیٹھا باہر اور جو موجودہ ڈی تی رینجرز ہیں اس کے برگیڈین نے برگیڈین خٹا پورا نام مجھے معلوم بھی نہیں خٹا گی ڈھی کے آیا چاہا تھا اس نے کہ کراچی والوں کو رہنا ہے نا میں اس کو محمد کہوں گا نا میں سعید کہوں گا بڑے مقدس نامے لہذا میجر جرنل کتوں کی فوج کے میجر جرنل ڈی جی رینجرز کراچی سن وہ کیا کہتا ہے اگر مہاجروں کو رہنا ہے زندہ تو اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہنا ہوگا اور کمالو ٹولا پی آئی بی ٹولا کیا کہتا ہے مہاجر نہیں ہے بے غیرم بے شرم ویسے تو اور بڑی گالیوں کے لائق ہیں مگر سٹوڈنٹ بھی سن رہے ہیں یود بھی سن رہی ہیں میرا لیکچر اور بزرگ بھی سن رہے ہیں خواتین بھی سن رہی ہیں وہ کیا کہیں گے اس لیے بڑی حتیات سے کام کر رہا ہوں ورنہ تو علیف سے لے تھا کہ یہ تک کہ بیٹا تمہیں اگر دینا آتی ہے تو اس سے موٹی موٹی مجھے بھی دینا آتی ہیں لیکن میں دوں آنے تو پہلے چل رہی ہے بات تو اسی تو چلتے ہیں تو یہ جنرلوں کو بتا دیا ٹی وی پہ آ کے کیا کہتے ہیں تو ابھی قضبہ کالونی کے علیگر سیکٹر کے ایک کارکند ہے محمد یوسف جت کو سترہ جولائی دوہزار سترہ کو گرفتار کیا اور غائر کر دیا غائر گھر والے دھونتا رہے اسپطال گئے رینجرز گئے پولس اسٹیشن گئے ہر جگہ گئے ہر جگہ گئے ہر جگہ گئے کہیں نہیں ملا کاموش ہو کے بیٹھ گئے پیٹیشن داخل کر دی ضرور بات میں کسی نے بتایا کہ لانڈی میں یہ علیگر قضبہ کالونی کے ساتھی محمد یوسف کو غائر کیا سترہ جولائی دوہزار سترہ کو اور ابھی پندرہ بیس دن پہلے زادہ زادہ کی بات ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ وہ عیدی نے ان کی لاش لا پتہ لاش تھی تین روز تک کی بات میں دفنا دی اب کیا ہوا کیسے ہوا کیا نہیں ہوا اس کی میں تقریق ابھی تک کر رہا ہوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد یوسف اللہ کا فضل ہے مرا نہیں اس کو ابھی جب بار 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 پورے انٹرنیشنل ورلڈ کو ہمارے ساتھیوں نے ہیار ڈالا تو اس کی گرفتاری سے پہلے تو یہ انکار کر رہے تھے کر رہے تھے کر رہے تھے بعد میں جب یہ بات آئی کہ بین الاقوامی فورم پر محمد یوسف کو کھوارے میں بتایا جائے تو فوراں محمد یوسف کو میڈیا پہ لاکے یہ کہا کہ محمد یوسف رینجس کی حراست میں تھا اور انہیں کی یعنی محمد یوسف کی طرح کئی اور ایم کیو ایم کے کارکنان حراست میں خالد حسین کے بارے میں بتا دیا میں نے عبدالعزیز چاند کے بارے میں بتا دیا مصطفیٰ عزبادی کے بھائی سید انہیں علی کے بھائی میں بتا دیا میں نے میں نے اپنے کنوینر صاحب حریم نصر صاحب مہترہ مزت امام مزدل لہو ان کے بہن ہوئی ظالم اقتدار ظالم اقتدار کو گفتار کر کے غائب کر رکھا ہے پتہ ہی نہیں بتا رہے یہ کتی فوج کا ڈی جی رینجرشن جو ہے یہ بندوق ہے نا تمہارے پاس بندوق کی طاقت ہے اکڑ رہے ہو ہمارے پاس ضمیر کی طاقت ہے ذرق کی طاقت ہے ایمار کی طاقت ہے جسرے کی طاقت ہے سچ کی طاقت ہے فوجیوں تمہیں شکست نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے تم نے تو میرے قتل کی بھی افر اڑا دی دی ساری تم نے تو قتل خاتلان حملے دو کرا دیئے میں میری موت کی میں اسپتال میں داخل تھا میرے ہارٹ میں تین انسٹنٹلے تھے تو میں اسپتال میں داخل تھا انہوں نے خبر اڑا دی آئی ایسائی کا ایک اب اس کو میں کیا آگا ہوں آگے کہوں گا میں سمجھ لینا کہ اس کا تعلق اس سے ہے ٹھیک ہے نا آئی ایسائی کا ایک آدمی آیا مستویلنے کے لیے افسر برگیڈیر رینکا کہلے آپ کی طبیعت کا پوچھنے آئے وہ جنرلز آپ نے اسلام آباس سے پوچھوا ہے ہے کہ جا کے خیلیت معلوم کرو یہ کرو وہ دیکھنے آئے تھے کہ میری طبیعت کیسی ہے کیسی نہیں پھتا نہیں میں حالکہ ان کو باوابسی میں لفت تک چھوڑنے بھی گیا چل کے اس کے بعد وجود پھتا نہیں کیا اطلاع انہوں نے دی یہ دی جی رینجیس دلال اکبر نے قریبی کچھ جنرلسٹ کو بلا کے جس میں رعوف کلاسرہ شاید شما ملے ہیں جی رعوف کلاسرہ صاحب بھی رعوف کلاسرہ صاحب کو میں شاباش پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کی گواہی تو دے دی کب سے تم اپنے کسی بیان میں یا کولم میں یا انٹرویو میں واللہ علم مجھ تک یہ بات پہنچی کہ رعوف کلاسرہ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ بتایا ہے کہ ایک جلاس کیا جنرل دی جی رینجرسن صاحب کا جنرل بلال اکبر نے اس نے کہا کہ بس بس خطہ ممکن تو بس الطاف حسین کا معاملہ بھی خطہ آٹھ جکل میں ان کی موت کی اطلاع آنے والی ہے الطاف حسین اگر زیادہ سے زیادہ زندہ رہا تو وہ ایک ہفتے تک زندہ رہے گا میری ماں و بین و بیٹیوں مزرمان بھائی اس اگرس کے بعد سے لے کر آج کے دن تک تم نے مجھے کیا کبھی بزدل پایا کسی خطاب میں ابھی تمہیں کیا لگ رہا ہمیں بیمار ہوں ابھی میری ملاقات ہوئی کانگریس مین آنریبل کانگریس مین روڑا دینہ روڑا بیکر سے صاحب سے میری جو ملاقات ہوئی تھی اس میں 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 کیسے میں اگر اگر مر گیا تو میں کیسے یا بیمار تھا چلنے پھرنے تھے خاصر تھا تو میں کیسے ملاقات کر رہا تھا اس سے پھر خان افقلات کے جو وہ ہیں پرنس ملوکستان کے داود داود سلمان صاحب پرنس داود سلمان صاحب ان کے ساتھ بھی فوٹو دیکھا ہوگا میرا وہ بھی آئے تھے اور ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے بات چیت بھی کی اور بہت سی باتیں ایسی کی وہ میں کیوں بتاؤں اس خطاب میں سوچ والے بھی تو سن رہے میرا کتاب آئیس پی آر والے سب پوری بیٹک لگی رہی ہے سب سن رہے میرا کتاب اور ایک دوسرے کی شکلیں بھی دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو ہاں کبھی مار رہے ہیں دیکھو ہمارا نام لے رہا ہے وہ خوش بھی ہو رہے ہیں اور خوش سے بھی ہو رہے ہیں کیا بتا رہا زمین ساتھ کیوں کانگریش ملسل بلاقات نہیں موت ہر نفس کو موت کا مذہر چکھنا ہے چکھنا ہے چکھنا ہے ایوری بڈی ہیٹو ڈائی چوڈے tomorrow or any day تم نے مجھ پہتے ہیں قاملہ قاتلانہ حملے پاکستان میں اگر آیا ہے آخر میں پہلا خودکش حملہ write it down please write it down particularly youth who were youth each and every individual belonging to youth family youth and family ہوتی ہے جوانوں کی اس سے جو every man تم میں سے ہے تم تو اس وقت بھی نہیں میں تو اس وقت بھی نہیں جب تم پیدا ہوئے میں ان سے بات کر رہا ہوں 92 کو میں آپریشن سے پہلے جنوری 92 کو میں لینڈن میں آ چکا تھا اور آپ لوگ پیدا 92 کے بات ہوئے ہوں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نوٹ کرتے رہیے ہاتھ میں بتا رہا تھا کہ میرے میرے ساتھیوں کی یہ کہ افتاریاں کر رہے ہیں لا پتہ کر رہے ہیں آجا کراچی میں نہیں کر رہے ہیں ہیدر آباد سکھر میر پرخواست اور دیگر چہام حاجروں کی اکثر یہ دوہا رینجر اور ان کے خریدے میں پھلس کے کتے ہیں جو کتے ہیں دے غیرت جن کے ذریعے ماں و بہنوں کو لک اپ کرا رہے ہیں یہ میر پرخواست سے اسی کمالو اسی پیابی کے ٹولریں گرفتار کر بایا کیوں کیا جرب کیا تھا پھلے کھاٹ تو لیے کھڑی تھی وہ تین دن تک ان کو لاکھت میں رکھا میں تمہاری بہن بیٹیوں کو لاکھت میں تو نہیں رکھوں گا اللہ نے مجھے توفیق دیف ہو اور خدا رخواستہ گر میں مر گیا تو میری وصیت ہے پکے سبچے ساتھیوں کو کہ تم یہ میری روح کو سکون پہنچانا ان کی بہن بیٹیوں سے بدلہ بھی لینا چنوں نے یہ ظلم کیا ان سے بدلہ لینا شرعی اصولوں کے مطابع ان ماں بہنوں وہ تم نے تین لوگ تک پتا رکھا تمہاری سزا میں نہیں قانون تجویز کرے گا جب ہمارا یا تو جو میں نے کہا ہے پہلے لیکن اب وہ اس سے ہم مایوس ہو چکے ہیں پاکستان سے قطعی اور قطعی مایوس ہو چکے ہیں اب ہم فریڈم 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 وی وار فریڈم وی وار فریڈم بلوچ وار بلوچ وار فریڈم مہاریر وار فریڈم اب راس اندھی ہوگا غیرت میں سندھی تو کر رہے ہیں لیکن سندھ میں حکومت ہے بڑے رے جاگرداش شام کو شرابے پینا نئی نئی لڑکیوں کو بھلا کے یا ملازمت کر دا تم نے میری بہن بیٹیوں کو اٹھا کے سب مجھے خبر ہے جس نے کیا بیٹا یاد رکھو سب کے نام لکھے ہوئے ہیں تم لوگ اپنے گاہوں بھائیو گئے نا تمہارے گاہوں آ کے اٹھا کے لے جاؤں گا تم کو میں نہیں میری فوج انشاءاللہ کہتے ہیں کہ سب آپ سندھ کے ڈیویجن کی بات نہ کریں کیوں نہیں کریں جب آپ نے خود ہی نکال دیا لڑکانہ سے سندھ کے شہروں پہ کتنے ملازم اس وقت جا کے دیکھ لو میں یوت سے گہتا ہوں یوت why don't you make a group student groups and visit انسکریٹ why don't you go and visit انسکریٹ in کراچی I request you to go پورا group جائے لڑکے لڑکیوں مل کے جائیں اس انسکریٹیٹ کے ہم دیکھنا چاہتے ہیں جام اکراچی کا کولیجوں کا ڈیلیگیشن آیا ہے ایک ایک قبرے میں جا کے دیکھنا تمہیں ایک مہاجد نظر نہیں آئے گا ہمیں احساس ہم نے اگر تم نے تم کہتے ہو ہم نے پناہ دی تو تم لوگوں کی پناہ ان کی حکمرانی سے ہم نے نجات دلائی تو آج تمہارا اقتدار آیا ہے سور کے بچوں جاگی داروں وڑیروں محبت سے رہیں گے آدھا تمہارا آدھا ہمارا سیدھی بات ہے پنٹی سکس پیرلیل یہ لکھا جا چکا ہے آسمان ہوتے یہ مہاجروں کا مہاجر دیش ہوگا مہاجر ہوگا تم کہ سندھ میں دریائے سندھ دریائے پانی کے بچے خون بھائے گا تو صرف ہمارا نہیں بھائے گا ہم سے زیادہ تمہارا بھائے گا بیٹوں کیوں کہ مہاجروں جیسا اینا جگر تمہارے پاس ہے تم کمزوروں پہ چھپ کے وار کرنے والے ہو تو سندھ کی تقسیم تو تم کر رہے ہو کیوں نہیں بولتے زرداری کے خلاف کیوں نہیں بولتے پیپل سپائٹی کے خلاف آپ بھی جسے دیکھو جیئے بٹو کا نورہ لگا کے زرداری کے پیش بھاگتا ہے بلاول بٹو کے پیش بھاگتا کیوں تمہارے اندر کوئی پڑھا لکھا سندھی نہیں ہے جو تمہارے حقوق کے لئے بولے جو اٹھے جو اٹھے یا اور اگر وہ ثابت قدم رہے تو وہ مار دیئے گئے یا پھر وہ میں نہ میروں گا وہ سندھی وں بھر گئے ہیں اور اس میں ایک شخص ایسا ہے جس کی شکل تم دیکھ لو شاہی شاہی محلہ شاہی محلہ کیا شاہی محلہ اگر وہاں نیچے بیٹے پم کی طرح اس کی شکل نہ ہو تو جو چاہی چور کی سزا وہ میری سزا گالیاں بکتا ہے نا تو بیٹے تو بکھے گا تو کیا سب سب جا پتھر کے جواب میں تربہ پور بھیگا جائے گا بے غیرت کل آنے تو دے وقت تو ہو گئی نہیں کرا شی کے اندر چھوڑ کے بھاگ جائے گا بکیا پختونوں کو لیکن ہم ان پختونوں کا خیال لکھیں گے اچھا ہوگا تو جیسے پیمپ پیمپ سے پیمپ پی آئی ایم پی لگو پی آئی ایم پی ابھی میں آتا ہوں آکے چلتا ہوں نجاب مل جائے گی تو میں کیا کہہ رہا تھا کراچی حضر سکر سارے مہاری دلاقوں سے چیکنگ ہو رہی ہے جگہ جگہ چیکنگ چیکنگ ہر ناکے پہ ہر چنگی پہ ہر سلک پر اسٹراب اسٹراب گنے پھال لیں گاڑیاں ہو فیملی کے ساتھ تو بھی موٹر سائیکلوں پہ ماں یا بہن بیٹی یا بیوی کسی کے ساتھ جا رہی ہے تو بھی روک ہاں جی کیا نام ہے میرا نام عبدالعز صدیقی ہے فلا ہیں کہاں کے رہنے والے ہو تم کہاں سے آ رہے ہو کہاں جا رہے ہو میں فلا جگہ سے آ رہا ہوں فلا جگہ جا رہا ہوں الٹے مو کھڑے ہو جاؤ دیوائر کی طرف کھڑے ہو گئے یا مرغا بن جاؤ میں کیوں کیوں پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں تلاشی لیتے ہیں کاروں سے ماں بہن بیٹیوں کو اتارتے ہیں ان کے پرس چیک کر کے ان کے موبائل لے کر ان کے ذاتی نجی موبائل پرسنل لڑکوں کے بھی مردوں کے بھی عورتوں کے بھی لڑکیوں کے بھی موبائل چھین کر چیک کرتے اس کو بے شرم ودی غیرت کوئی بہادر فوج یہ اپنے ملک لوگوں کے ساتھ کر سکتی ہے قابس فوج تو کر سکتی ہے تو بس یہ فوج پاکستان کی فوج ہوگی یہ مہاجر علاقوں کی فوج نہیں ہے ہمارے وہ مقبوضہ ہیں مقبوضہ ہیں مقبوضہ ہیں کشمیر سے زیادہ ظلم یہ مقبوضہ فوج کر رہے ہیں ہم پر کسی کا نجی موبائل میں نے کل میری بات ہو رہی تھی ساتھیوں سے انٹرنیشنل سیکریٹیت میں میں نے ندیم سیزا ندیم خدا رسول کی قسم کھا کہ بتاؤ کتنے سالوں سے تم میرے ساتھ کام کر رہے ہو پاکستان سے لے گئے یہاں تک میں نے آج تک کبھی تمہارا موبائل مانگا یہ چیک کیا ندیم نسرت ہے جوائد ہو یار تاکہ ثبوت ہو جائے یار نہیں نہیں بلگو صحیح جواب دو ساتھیوں سلام کر بلکل ایسا ہی ہے کبھی نہیں میرے نہیں بلکہ کسی بھی ساتھی کا کبھی کسی کبھی نہیں کسی کبھی فون نہیں مانگا بلکہ کوئی بھی ایسی چیز جو پرسنل ہوتی ہے آپ نے کبھی اس حوالے سے کوئی بھی ایسی بات نہ کہی کہ آپ دیکھنا چاہتے سننا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں کبھی بھی نہیں کیا اور کل بھی بات ہوئی تھی کہ ایسا ہوتا کہ کبھی آپ کہتے کہ کس کا مسیج آرہا ہے کس کی کال آرہی ہے یا کوئی تصییر آئی ہے تو مجھے دیکھاؤ کبھی آپ نے ایسا دیکھ رابطہ قمیٹی کچھ ایک دو ساتھ ہی اور غوائی دے سینئر لیکن قسم یا غوائی دیں مستفی عزد عزد قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کبھی بھی آپ نے میرا چیک نہیں کیا کہ مجھ اپنا فون دکھاؤ اس میں پسویر ہیں کس کے پیسج ہیں کبھی آپ نے دکھا ہوں بھائی نظیم احسان بات کرو بھائی میں بھی پسویاں کہتا ہوں کہ آپ نے آج تک کسی بھی ساتھی کا موبائل نہ پرسنل چیز آپ نے دیکھی نہ مانگی نہ سن لیا ساتھی میرا خیال پھر میں آگے چلتا ہوں کتنی گوائی دل وہ میں نہیں بھائی یہ پرسنل چیز ہوتی ہیں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ کسی کے گھر میں جھانک پاک نہ کرو کسی کی کھوج میں نہ لگو ذاتی زندگی کی یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ سلم کا تیغانی نہیں حکم ہے ان کا حکم صحابہ کو ہدایت ہے بغیر دستق کے گھر میں داخل ہونے سے منع فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ایم کیم کے کنمین ندیم نصدت نے سینسس کے اوپر بڑی تفصیلی سینسس بیان کی ہے میں نوجوانوں سے کہوں گا اس کو بار بار دیکھیں اور جو سن بتائے ہیں اور پورا وہ بتایا ہے کیا کہتے ہیں آداد و شمار جو بتائیں ہیں فیگر جو بتائیں گے پاپولیشن فیگر سن بائی سن وہ دیکھنا کیا گیا ہے بہت معلوماتی وہ چیزیں پیش کی ہیں آج رابطہ کمیٹی نے ندیم نصدت کی صدارت کے اندر جو پریس کنفرنس کی ہے اس میں آجا اس پہ آئی میں تیوی والوں سے انکر پرسن تجزیہ نگاروں دے پوچھتا جو مجھے گالیاں دیتے ہیں صرف ان سے گہرہ ہوں میں جو ایم کیوم کو جو حلطہ حسین کے ماننے والی ایم کیوم ہے وہی تھی وہی ہے اور وہی تا قیامت زندہ رہے گی انشاءاللہ 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 باقی ان کا ٹھولے والے والوں کا کیا ہوگا ان کا انجام وہی ہوگا جو غدار ہوتا ہے میں کیا کہوں اور دادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا یہ دادہ گری کر لیں یہ جشن آزادی جتنی چاہے منائے لیں وقت آنے پہ ان کا جشن منائیں گے ہم یعنی میں اگر سندہ رہا تو میں دیکھوں گا میرے ساتھی منائیں گے جشنن کا سینسس پہ بات آ گئی سینسس دیکھو کوئی فیگر نکال لے جلدی سے کیونکہ کتنی کراچی کی پیت بتائیے انہوں نے فوجیوں نے فوجیوں نے کتنی بتائی ہم نے نہیں بتائی وہ تو کس نے کیے سینسس سینسس کا ادارہ جو کہنے لگے ان کا کام ہم کیا جانے ابے تو کھی تو تمہاری بندوق کی نوک کی نگرانی میں کیے نا سینسس پہنچ کی نگرانی میں کیے نا مجھے بتاؤ کراچی کی آبادی اگدام دو کروڑ تیس چالیس لاکھ دنیا لکھ چکی اس کو اس سے اگدام گھٹ کر اگدام ہو بھئی ایک کروڑ بچاس کر لو دیار کروڑ کر لو کروڑ دنیا کہتی دو کروڑ پچھتر لاکھ نہیں 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 وہ چھوڑو دھائی کروڑ تو مستنف سب نے کہا پوری دنیا نے کہا دھائی کروڑ لیکن لیٹس انٹرنیشنل جو رپورٹ ہے اس میں تین کروڑ سے زیادہ بابی یہ کراچی صرف کراچی لیکن لاہور کی آبادی ایک دم زیادہ ہو گئی میں اس کی بسیل بتاؤں گا کیوں ہو گئی ہلو ہلو آباد آرہی ہے میری ہاں تو لاہور کی آبادی زیادہ ہو گئی یہ کیسے ہو گئی میں اس کی کالکولیشن بتاؤں گا یوت آپ نوٹ کر لیجے گا نوجوانوں آپ بھی نوٹ کر لیجے گا بزرگوں آپ بھی اور درمیانہ عمر کے لوگ جو ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں ٹھیک ہے نا ابھی بتانے والا ہمیں ابھی خطب نہیں ہو یہ رکی نہیں ہے ٹرین جاری ہے تو اس پر کبھی مظالم پر ٹیوی والے نہیں بولے کبھی اس نانصافی پر نہیں بولے سب خاموش ہیں سب ہاں کچھ بازمیر ایسے ہیں اب بھی اللہ انہیں اس کا عجر دے گا جو اینکر پرسنس میں بھی ہیں ٹیوی ٹاک شوز میں آنے فرد بھی ہیں ان کی زبان کو بھی کیوں نہ ہو ان کا مذہب کو بھی کیوں نہ ہو ان کی قوم کو بھی کیوں نہ ہو لیکن وہ ٹیوی پر آج بھی سج بول رہے ہیں ان کی اس چورت عظمت کو میں ایسے انکر پرسن اور ٹیوی ٹاک شوز میں آنے والوں کو سلوٹ کرتا ہوں سلوٹ کرتا ہوں سلوٹ کرتا ہوں سلام تحسین پیش کرتا ہوں سلام تحسین جو آج بھی سچ کہہ رہے ہیں اور اگر کھلا کھلا نہیں کہہ رہے تو مہاجر اللہ کا کرم پڑے لکھے لوگ وہ اشارے کنائوں میں بات کرتے ہیں اور ان کے اشاروں کنائوں کو مہاجر سمجھ جاتے ہیں لیکن یہ بعض اینکر پرسنٹ ایسے ہیں ابھی میں چلتا رہوں چلتا رہوں چلتا رہوں آگے تو سب اتنا کہوں گا لاہور کی عبادی کسی بتائی ایک تو یارہ لاکھ کسی اکستغفر اللہ ربی من کل زم ہوا تو بولے ایک کروڑ گیارہ لاکھ کراسی کی ایک کروڑ دیر کراسی کی دیر کروڑ چھیک ایک کروڑ رنچا کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ایک کروڑ اکتالیس کوئی فیگر کسی نہ دی ایک کروڑ چالیس لاکھ یہ فوج نے کروائی ہے ایک سینسز اپنی نگرانی میں اس کو کہتے ہیں من منیپولیشن انگریز میلی کو منیپولیشن منیپولیشن ان دی پا ان دی فنسز لغ لگلی نا منیپولیشن M for مدر A for اپل N for نا north I for ink پھر دوبارہ پڑھتا ہوں M for mother A for apple N for north I for ink P for population population P for population U for amrela L for London A for L top T T for T for F T for terrorist T for terrorist جن کو پناہ دیتی ہے فوج کہتے ہیں ہمارے ہمارے سیف حیبن نہیں اللہ کی قسم چھوڑ بول رہے ہیں ان سے ابو چو لال مسجد میں دائش میں جنہوں نے حلف اٹھایا تھا ابو بکر البغداد کا جو امیر تھا آئیسس کا اس کا حلف کس نے اٹھایا تھا میں پچھلے نشستوں کے پچھلے خطابات میں پیش کر چکا ہوں میں آئندہ کسی اور خطاب میں پھر دوبارہ پیش کر دوں آئندہ وہ مدرسہ حفظہ آج تک قائم کیسے پھر کہتے ہیں قائم نہیں ہمارے یہ کوئی بھی لال مسجد آج تک قائم ہے جہاں سے آٹھ فوجی ایسس جی فوجی کمانڈر انہوں نے قتل کر دیئے گولیاں مار کر یعنی شہید کر دیئے تھے وہ لال مسجد کا رنگ تبدیل کروا دیا گیا لیکن اس فوج نے پھر اس کلا آئے آئیس آئی کے سامنے آئیس آئی نے برا لگ رہا ہے ان کا لال رنگ بہت اچھا تھا آئیس آئی کے کمانڈر نے فوجی افسران نے اس کو لبرا لال رنگ کر با دیا ملہ عزیز کو گرفتار کیا اب ملہ عزیز کو گرفتار کیا یا نہیں کیا نہیں کیا تو کہتے ہیں سینچوریز نہیں ہیں پیاری وہاں سے انڈیا سے تیارہ ہاں یہ کرنے والا بہممت سعید اس کی پولٹیکل پارٹی بنوادی گرفتار کرنے کے بجائے جہاں اور اور اے پی ایس آرمی پبلک اسکول کے بچے بچیوں کو قتل کرنے والا بے دردی سے ان کے استاد استانیوں کو پرنسپس کو جلا کے راکھ کردینے والا احسان اللہ احسان کس کے پاس ہے میرے اوپر پابندی ہے میری تقریر نہیں دکھا سکتے میری تقریر نہیں دکھا سکتے میری تصویر نہیں دکھا سکتے لیکن ملہ احسان کو کیا ہیرو بنا کر پیچھ کیا سلیم صافی کے پروام میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا جرگے میں اور سلیم صافی نے کیا کہا تھا یہ شاعر ہیں عدیب ہیں قلم کار ہیں فلسفی ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے طالبان کیس کا ریبنگ سے ان کا تو شعبہ نشر و اشعاب سے تھا اور میں نے اس کی ویڈیو دکھائی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہم نے ایم کیوم کے ایم این ایس کو ایم پی ایس کو قتل کرک کیا ہم نے ایم کیوم کے جلسے بے حملہ کیا اس نے قرار کیا ہے مینیپولیشن کی سپیلنگ لکھی ہے نہیں لکھی مینیپولیشن لکھ لی مینیپولیشن یعنی کسی بھی چیز میں دھانلی کر دینا مینیپولیٹ کر دینا مینیپولیشن ان دی پاپ ان دی سینسس اس کو علاقوں کی شمولیت کو کہتے ہیں جیری مینڈرنگ انہوں نے جیری مینڈرنگ کی ہے سینسس میں وہ جیری مینڈرنگ کیا ہے پنجاب میں لاہور کی آبادی ایک کروڑ گیارہ لاکھ کراچی آبادی ایک کروڑ دیڑ لاکھ کم ہو گئی ہاں کب تو ہو گئی کیونکہ بائیس ہزار تو ہمارے پاس نام ہے جن کو تم نے شہید کیا ہے ان کی تعداد ہے جتنے لا پتہ ہیں ہمیں معلوم ہیں اور تین کروڑوں سے کم پھر بھی نہیں ہیں لیکن آپ پتہ ان کا کیا ارادہ ہے مہاجروں محروم پاکستان کے مظلوم پاکستان کے پاکستانیوں اب بھی تم پاکستانی کہتے ہو میں تو نہیں کہتا جب انہوں نے مجھے غدار کہہ دیا جب میرے گھر کو تلہ لگا ڈالا لیکن لال مسجد کو جہاں سے فائرنگ ہوئی فوجی مارے گئے اس کو نہ صرف کھولا دیا بلکہ آج بھی اس میں جہادی درد دیا جاتا ہے آپ کے دن تک بتا رہا ہوں میں تمہیں مدرسہ حفظہ جو ہے حفظہ اس میں کس کا درد دیا جاتا ہے جہاد کا درد دیا جاتا ہے آئیسس کا ممبر بنو القاہدہ کا ممبر بنو تالبان کا ممبر بنو یہ درد دیا جاتا ہے اس کو قائم مرکھابا پھر کہتے ہیں کہ ہماری پناہ دائیں نہیں ہیں لچکر جنگوی سپاہ زہابہ لچکر تھیبہ جماعت الدعوی سپاہ صحابہ سپاہ محمد اور اور کس کس کا نام مطلب ساری تو موجود ہیں کہہ رہے ہیں ہماری یہاں سینچریز نہیں ہیں میں چیلنج اور دعوے کے ساتھ دیتا ہوں اگر یونائیٹڈ نیزنس اپنی افواد پاکستان میں بھیج کر قبضہ کر کے ایم کیو ایم کو افتیار دے دے کہ سینسس کرو سینچریز تلاش کرو جہادی مدر سے تو ایم کیو والے اکیلے نہیں جائیں گے بلکہ پورے یورپین ممالک کی امریکہ کی برطانیہ کی کی ریپریزنٹیٹیو لے گئے جائیں گے اور دکھائیں گے کس کس کتنے مدرسے ہیں کتنے جہادی ٹریننگ سینٹرز ہیں ہم دکھائیں گے امریکہ والوں ہمارا ساپ دے دو یار کھل گے دو کھل گے ہم ان کو بتا دیں گے اللہ کی قسم اور ساری سینچریز وینچریز یہ اپنے ٹویٹی پہرہ ٹویٹی سکس پہرالل جائیں گے شوید bajتا بھی دوران ہے جیازی مذهند من سوالیتا بھی دورانی اور اگرمہ رہا پڈید بعد تک کم بھی ہوتی لہائی منتظوری جیازی مدرسال من جهاجی مدرسال من جائزی مدرسال موسیقی من جائزی The area would be 26th موسیقی of sin the area would be 26 parallel of sin neither ahead nor below کسی کا ہم حق ماننا نہیں چاہتے نہ کسی کا اپنا حق مارنے دینا چاہتے ہیں ہم تو کبھی اپنا چیف منسٹر بنائی نہیں سکتے کبھی نہیں بنا سکتے پاک قیامت نہیں بنا سکتے انہیں کہا ان کی سینسس کم کر دو اور سندھی وڈیرے حکمرانوں نے فوج کے ساتھ مل کر آج زرداری کو بھی جزت دیوی ہے رہنے کی آج اس کے مقادمات بھی واپس ہو رہے ہیں ایم کیوم کے مقدمات واپس نہیں ہو رہے چھوٹے ہیں وہ ایم کیوم پہ لدے میں کہ لگا آپ کو تو عدالت میں کیا ہے عدالتیں آزاد ہیں قدو آزاد ہیں بیگن آزاد ہیں یعنی جیسے قدو اور بیگن آزاد ہیں ایسی کہہ رہے ہیں عدالتیں بھی آزاد ہیں اب میں ان کو گالی نہیں دستتا سوری جو یہ کہتے ہیں آزاد ہیں اچھا جناب تو یہ بات ہو گئی کہ ایک سینسز میں تبدیلی گردی انہوں نے موڈل ٹار لاہور کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں ٹی وی اینکر تجزیہ نگار مگر کسی ایک شہید مہاجر کا تذکرہ کیا کہیں بولو نہیں ہماری نہارہ تا خوصی نے پاکستان مردباد کا نعارہ لگایا تھا اس کو چلو نہیں دیتے تعلی لگا دیو اس کے گھر میں اس کی آواز اور تصویر پر پابندی لگا دو ندیم نصرط اور راپتہ کمیٹی نے تو آج تا پاکستان مرزباد کا نعرہ نہیں لگایا میرا اور رات تک کمیٹی کا صرف اختلاف اتنا چاہے کہ وہ کہتے ہیں رات تک کمیٹی آج بھی پاکستان کے جیوگراثیوں میں رہتے ہیں حقوق چاہتی ہے الطاق حسین کہتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا حقوق ہم کو مل جائیں اس موجودہ پاکستان میں ایسا ہو نہیں سکتا اور رات تک کمیٹی کہتی ہے حقوق لے کر ہم انشاءاللہ دکھائیں گے اسی جوگراثی ہے کہ پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے پر اتنا چاہتی ہے باقی سب کا مقصد یہی ہے کہ سب مر جائیں گے رات تک کمیٹی کوئی لوگ بھی مر جائیں گے شہید ہو جائیں گے تیار ہے رات تک کمیٹی کا ندیم نصرت سے لے گے پوری رات تک کمیٹی کا ایک ایک فٹ شہید ہونے کے لئے تیار ہے کہ ہم مہاجروں کی بے حرمتی مہاجر ماں بہن بیٹیوں کی بے حرمتی نہیں دیکھ سکتے مہاجروں پر صلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے اس کے لئے ہم لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے ایجال کوٹ جسٹس جاؤ اور серь muse مہاجروں پر صور جوس would سویزر لینڈ میں میری ٹیم پوری انشاءاللہ مکر کی تیم kick مر میں تک کونڑ دیو نیچنся پہ جائے تم نے ایم کیو ایم کے ایک رکن یعنی رکن نہیں یعنی رپریزنٹیو سمجھ لو کیا کہتے ہیں اس کو جو ہیلپر ہوتا ہے کسی ادارے کا کسی انجمن گھر کنسلٹنٹ کنسلٹنٹ وہ ایک لیگل کنسلٹنٹ ایم کیو ایم کا لے گئے ہیں اس کا تعلق ہیومن رائٹس اورگنائزیشن سے بہت پہلے سے ہے اس نے ہمارے پورے کیس کا جہزہ لیا یہ وہ وکیل ہے تو وہ تو تھا پہلے ہی سے ایم کی جانب سے پیش ہوتا ہے کنسلٹنٹ ضرور ہمارا ہے کہ ہم سے وہ پوچھتا ہے کس نے مرے کیا ہوا کون پکڑ گیا یہ ضرور پوچھتا ہے اور اپنی انجومن کو بتاتا ہے جو ہیومن رائٹس کی انجومن ہے اور وہاں سے پیش ہوتا ہے وہ جب نکلتا تھا تو بہار آٹھ دس پنجابی کھڑے ہوتے سے آئی ایس آئی والے وہ تیری ماننو تیری بہن اچھا وہ یہی کا بہرن ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں انگریز اردو زیادہ لیکن تھوڑی بہت گالیاں اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ گالی بھگرے بھائی بڑی گالیاں مجھے پڑی ہے میں اکیلا تھا میں نے کیا گالیاں تھیں کہ لنے میں سمجھ میں نہیں آیا کہ بھاں کا لفت بہن کا لفت سمجھ میں آیا ہے اب تم بہار نکل کے آئی ایس آئی کے کتوں آنکھیں ذرا گالی دے کے دکھانا بیٹا ستمبر کے سیشن میں انشاءاللہ میرے ساتھیوں اوورسیز کے کوئی آتا ہے نہ آتا اپنے آپ کو پیچھ کرو جاؤ وہ آزاد ملک ہے وہاں پاکستانی فوج کی کمرانی نہیں چلتی میں کوئی گری بات نہیں بتا رہا جو زبان جو سمجھ یار فرانس میں اللہ کی قسم ٹیکسی میں بیٹھ جاؤ انگریزی بولو وہ باس تو اتار دیتے ہیں انگریزی آتی ہے بھی ہے تو بھی نہیں بولتے تو پھر فرانس ہماری سمجھ میں نہیں آتی بہت سمجھانے کی کوچھ کی اشاروں سمجھانے کی ٹیکسیز ہوتار دیا گا دوسرے ٹیکسی کر لو تو اسی طرح یہ جو گالیاں دے رہے تھے یہ زبان اس کی سمجھ میں آتی نہیں ہے اب وہ ساتھی بہت رہے ستمبر میں جو ان کی ربانوں سمجھتے ہیں وہ انشاءاللہ بہادر کے بچے میرے ساتھی مجھے ناز ہے ان پہ مجھے سلام ہے ان پہ اور جو آج تک سوئے میں وہ بھی جاگ جائیں گے اور ستمبر کو چھٹیاں لینی پڑے ہیں چھٹی لیں گے نوکلی جاتی ہے چلی جائے وہ دوسری نوکلی حاصل کر لیں گے مگر آئیں گے سیشن میں اور وہ وہ آ کر وہاں پر دیکھتے ہیں اب کون گالی مکتر وہ پاکستان نہیں ہے جہا تمہاری ساتھ پہ فوج بھی آ رہی ہو لے آنا اگر بھادر کے بچے ہو تو اپنی رینجر ڈی جی رینجر کو بنا لی نا یہ ڈی جی رینجر نے کہا سالے نے غلط جملہ نکل گیا جو میں اس کو سالہ سالہ کیسے یہ دے سالہ بی بی کے بھائی اس کی فیملی کے اندر میں اپنی یا کسی ساتھی کی شادی کرنے کا بشورہ دوں غلط جملہ نکل گیا کتی بزدل فوج کے شکف خوردہ فوج کے دی جی رینجر سندھ نے یہ تقریر کی تقریر میں مسلمان بن کراچی بن پاکستانی سے جوڑو اپنے آپ کو میں بتاؤں میرے میرے گھر پہ تالہ لال مسجد میں تالہ توڑ کر اس میں اجازت دے دی انہوں نے دیکھا ذرا یہی سوج کے لوگوں نے میرے گھر پہ تالہ میری تصویر میں بان دی میں ٹی وی والوں سے پوچھتا ہوں اور اینکر برسن سے پاسٹور میں کراچی کے اینکر پسٹن سے کہ بیٹا آج سوج کی سرپرستی میں کل بولوگے ہم کیا کریں بڑے مجبور تھے لانا جو تمہارے اوپر مجبور جبور جا کے کوئی اور نوکری کر لوں تلاش گالیوں دھوگے اپنے قوم کو اور دلواؤگے چھوڑو نوکری کو کی انشاء Hulk گالی انشاء گالی نوکر انشاء اللہ دلいきます لا سوڑیا اس پیٹولے اور پیابی ٹولے سے ساتھی نمٹ لیں گے